اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذي جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء فانزل من السماء مال فأخرج به من السمرات من السمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وعنتم تعلمون اللہ باق دی نظر وچو کچھ بھی نہیں پاوے شکل سورتوں چند ہووے کوڈی ملیو دا خدا آیا گے پاوے قرون نالو دولت مند ہووے تکل عیلم پڑے آنگل بڑ دی نئی پاوے پڑ دیاو مر گئی لنگ ہووے وراب انہوں پسند کردہ قرآن و سنت دا جیڑا پا بند ہووے ہر قسم دی حمد و سنا اللہ آج اللہ شانہو دی ذاتی اقدسوا سے ہے درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذاتی اقدسوا سے ہے اللہ رب العزت دا نہائیتی فضل و کرم ہے اس مالک دی بڑی توفیق خاصنا آج دے خطبہ جماعت البارک اندر حاضر ہوئے ہیں دعا کی دی کہ اللہ رب العزت ساڑی آج سہاد دن اللہ پاک اپنی بارکہ دے اندر قبول و مندور فرمائے اللہ رب العزت نے دنیا تے جو انبی کرام دا سلسلہ جاری فرمایا جتنے بھی نبی اللہ رب العزت زمین تے آئے نے ہر نبی نے دنیا تے آکے اللہ رب العزت دی پہچان کر با اور اسے چیزوں اللہ رب العزت نے قرآن پاک اندر بیان فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولَةِ اَنِعْبُدُ اللَّهَ وَدْتَنِبُ التَّاغُوتِ فرمایا انبی کرام دا اس دنیا تے آن دا مقصد ہے کہ لوگا نو اللہ رب العزت دی دی دعوت دے اللہ رب العزت دی پہچان کر با دنیا تے جتنے بھی انسان جس انسان آپ نے مولا دی یا اپنے آقا دی اپنے راب دی پہچان کوئی نہیں اور بندہ ہی نہیں بندہ وہ ہے کہ جس بندے نو اللہ رب العزت دی پہچان ہے جوڑا اللہ رب العزت دی پہچان کرنے والا ہے اللہ رب العزت دا تعارف رکھنے والا ہے تو اللہ رب العزت نے بھی قرآن پاک اندر اپنا تعارف بڑے احسن انداد نل کروائے آدھ دی اس مختصر جمعہ تنبارک اندر میں انشاء اللہ تعالی اللہ رب العزت دی تعارف دی حوالی دن اللہ پاک دی پہچان دی حوالی نل چند باتاں توڑے گوشکدار کرنی ہونے میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کر اللہ پاک میری سمیس انسار ادھت عمل کرنے دی توفیق قطع فرمائے عیدہ تھوڑا آواز کھولے میرے اور دسان پیر عمر سے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خالق کائنات دا قرآن بیان کر دے فرمایا لہو ملک السماوات والارد یحیی ویمیت وَهُوَ عَلَىٰ کُلِّ شَيْءٍ قَدِير هُوَ الْاَوَّنُ وَالْاَخِرُ وَالْزَاهِرُ وَالْبَاتٍ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ وَإِلَىٰ اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِزَاةِ الصُّدُورِ اللہ اکبر اللہ درات دی باکار اللہ پاک نے سورة الخدید شروع اندر اللہ پاک نے چند آیاد اندر اپنا تعرف کروائے اللہ پاک نے اپنی پیچان کروائیے فرمایا کہون اللہ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ زمین واسمان دی بادشاہ تاللہ کول ہے زمین واسمان دا مالک اللہ غے يُحِي وَا يُمِيد زنگی تِ موت دا مالک اللہ جنہوں چاہوی موت دے دن دائی اور جنہوں چاہوی زنگی دے دن دائی زنگی اور موت اللہ پاک دے حق اندہا تندہ رے فرمایا وَهُوَ عَلَى کُلِّ شَيْءٍ قَدِير اللہ ہر چیتِ قادر ہے اللہ اکبر لَزْزِدِيَنُ مَارْ سَكْدَائِ تِمَارِيَنُ وَاللَّا پاک زِندہ کر زَبْدَائِ وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالْظَاغِرُ وَالْبَاطِنُ فرمایا اول بھی اللہ آخر بھی اللہ یعنی دنیا تے جس وقت کوئی چیز نہیں سی اس وقت بھی اللہ اور جس وقت دنیا تے کچھ بھی باقی نہیں رہ گا اوہ دنیا اللہ دی ذات باقی رہ گی فرمایا کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانُ وَيَبْقَا وَاجُو رَبِّكَا زُلْجَلَا لِي وَالْنِقَرَامُ فرمایا کائناب دلوگو جس در ہر چین فنا ہو جانائے ہر چین برباد ہو جانائے دنیا تے کوئی شیبا کی نہیں رہ گی صرف اللہ پاپ دا چہرہ باقی رہ گا نا تُپ رینی نا چھام بم دیا نا پیو رینہ نام آم بم دیا نا تُپ رینی نا چھام بم دیا نا پیو رینہ نام آم بم دیا ہر چین آخر مک جانا نا ایک رینہ نا رب دانا بم دیا نا تُپ رینی نا چھام بم دیا نا پیو رینہ نام آم بم دیا فرمایا ہوا الابل والاخر والظاہر والباطن وَأُوَ بِكُلِّ شَيْنِ عَلِيمِ اگیا اللہ فرمائم دینے ہوا الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَاللَّرْضِ فرمایا کون ہے اللہ دی ذات کون ہے اللہ فرمایا ہوا الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَاللَّرْضِ فِي سِتَّتْ اَيْا آمِن فِي سِتَّتْ اَيْا آمِن سُمْ مَسْتَوَانَ عَلَى الْلَّرْشِ زمین و چھے دن دے اندر پیدا کرن والاغ زمین و آسمان و چھے دن دے اندر پیدا کرن والاغ اللہ اکبر اللہ اللہ پاک اپنا تعارف کروارے نے کہ اللہ دی ذات و ذات ہے کہ جس ذات نے اتنی بڑی زمین نو اور ستہ آسمان نو اللہ رب العزت نے چھے دن دے اندر اللہ پاک نے پیدا فرمایا اور پھر فرمایا سُمْ مَسْتَوَا عَلَى الْأَرْشِ پھر اللہ پاک دی ذات ارشِ معلَّةِ تشریف فرما ہو گئی یعنی اللہ پاک ارشِ معلَّةِ تشریف فرما ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا قدرابتی دیوہ کار غار کرتے جانا دراغ اگے فرمایا یعلم ما یالی جو فی الارضی وما یخور جو من غاغ فرمایا زمین دے امدر جو آمدائے زمین دے امدر جو آمدائے اللہ وی جامدائے اور زمین دے وچو جو نکل دائے وی اللہ جامدائے وما یلزل من السما آسما نام دی طرف جڑیاں چیدہ جاندیاں نے اللہ نو نچیدہ دویلہ میں اللہ اکبر اللہ وَا هُوَا مَا اَقُمْ وَا هُوَا مَا اَقُمْ اَيْنَا مَا اَقُلْتُمْ فرمایا توسی جتھے بھی اندے اللہ توانے نال نالوندائے اے میرے اللہ دے پیچانے کہ جتھے جتھے بمدہ اندائے اُتھے میرے اللہ دی دا تندیے ادرافتی دیوہ کار جس وقت میرے پیغمبر علیہ السلام دے یار اللہ کو اکبر اللہ جس وقت سیدنا جناب موسیٰ پیغمبر اللہ کو اکبر اللہ اپنے آساتین لے کر کے فیر آمد جناب اللہ کے وچھو نکلے ناغ تھی فیر آمد جناب موسیٰ پیغمبر دے ساتھی کہن دینے اے موسیٰ پیغمبر سادہ کی بڑھیں گاغ اللہ کو اکبر اللہ اے موسیٰ پیغمبر دو سانو مرباب دیتا ہے پہلے اسی فیرون دے علاقے دے ہم در اندے سانگھ فیرون دے نو جناب سانو کھلا انوال آگ فیرون سانو پھلا انوال آگ فیلون فیرون جناب فیرون دے مخال دے ہم در ترہ ترہ دے کھانے کھان دے سانگھ اے موسیٰ پیغم در ہونی اسی آگیا تیری من کے آگیا تیرے رب تیمان لے کر کے آگیا اے موسیٰ پیغم در ساڑا کی بڑھیں گا تی سیدنا جناب موسیٰ پیغم بر فرمائم دنے کھلا انمع یا ربی سایغ دیل فرمائے اے افرام دے توقل رکھن والے ہو آدھ تو بعد اللہ پاپ دیزات توقل تیمان رکھ لو آدھ تو بعد تنو اللہ کھلائے گا کیوں کہ اللہ پاپ دیزات ساڑے نال ہے یعنی موسیٰ پیغم در اپنے یعنی موسیٰ پہچان کروارے نے کہ اینا ماں کن تو مسیح جتے کتے بھی ہو مانگے میرے راب دی قدرت میرے نال ہے میرے راب دی سماعت میرے نال ہے میرے راب دی بسارت میرے نال ہے میرے راب دی قدرت میرے نال ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خدراتی دیوکار غار کر دے جانا دراغ خدراتی دیوکار چھوٹی دی سورت جڑی ہار بچے نوان دیئے تیار بندے نوان دیئے اس سورت اندر اللہ پاک نے اپنا تاروزانو کروائے اللہ فرما ہم دینے قل ہو واللہ آہد اللہ سامد لم یا لد ولم یولد ولم یا کلا ہو کفوان آہد اللہ کونے اللہ فرما ہم دینے پیغمبر انہ لوگانندس اللہ کونے قل ہو واللہ آہد فرمایا اللہ ایک خیر اللہ تو علاوہ مشکل گوشا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ حاد تروا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ بگڑیاں بنانوالا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ لکھاں تیمیکہ مارنوالا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ بیٹ تی بیٹنیاں دینوالا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ بگڑیاں تارنوالا کوئی نہیں پوری خلقہ دا پوری کائن آدم مالک اللہ ہے اوہ ساری جگہ دا داتا اللہ آئے اوہ دا دیرہ عرشم اللہ آئے تجنہ پڑھ لیا اس دا پلہ آئے اوہ تا لنگ گئے پار کنارینے سبحان اللہ سبحان اللہ قدرت دیا جب ندارینے اللہ خواہ اکبر فرمایا اللہ سمد اللہ دی ذات بن یادے اللہ خواہ اکبر اللہ اللہ دی ذات کی نکو بن یادے لوت پیغمدر دی بیوی نے کلمہ نہیں پڑھیا لوت پیغمدر نے لیکن نونا دی بیوی جہنم امدر جائے گی ادھر آپ تی دی وکار نو پیغمدر نے نو پیغمدر دا بیٹا جہنم امدر جائے گا اللہ دی ذات بن یادے جو اللہ چاندہ ہے وہ خوندہ ہے اللہ دی مردی تی اللہ دی خواہش تو مطابق اللہ دی مردی تی دے خلاف دنیا تی کچھ بھی نہیں ہندہ اگے فرمایا لم یا لد ولم یو اولد لم یا لد ولم یو اولد فرمایا لوگو اللہ دی ذات و داتے جی دا بیٹا کوئی نہیں جی دا باپ کوئی نہیں اللہ نے کسی نو جنیا ہے نہ اللہ کسی دا جنیا کوئی آئے اللہ خواہ اکبر لم یا لد ولم یو اولد فرمایا اللہ دا ہم سر کوئی نہیں ہو زندہ اللہ دے براپر کوئی نہیں ہو زندہ اللہ اللہ دی ذات سب تو بلمد داتے اللہ خواہ اکبر اللہ ایک شاعر نے بڑا پیارا ترجمہ سور اخلاف دا کیتا ہے یہ بچیاں بچیاں نو سور اخلاف دیئے حضرابتی دیوکاری سور دی اندر اللہ پاک نے اپنا تعرف کروائے اللہ خواہ اکبر اللہ پیار تھی محبت نل کہنا پوے گا کہ قل ہو واللہ واحد توں ہے اللہ سمد یو چیشان والیاء قل ہو واللہ واحد توں ہے اللہ سمد یو چیشان والیاء لم یا لد ولم یولد نالے کفو ونا عدد جان والیاء لا الہ لا الہ الا اللہ دیوین گواہی لا الہ الا اللہ دیوین گواہی کل ملک آنڈا والی توں ہے یا لا کل ملک آنڈا والی توں ہے سبت تیری شاہی باقی ہر شیفنا تیری ذات میں بقائشان والیاء اللہ کو اکبر لا توجہ کرنا غدرابت دیوکار ایک دوسرا مقام اللہ دے قرآن داغ فرمایا یا ایوہ انا سعبد ربکم فرمایا اہلوں کو اللہ دی اللہ دی عبادت کرونا اللہ سونے کون ساڈا رب جس راب دی اسیں عبادت کرنی ہے اللہ سونے اپنا تعرف دے کروانا اللہ فرما امدنے ربکم میں تو آڈا رب اللہ سونے تسی ساڈے رب اللہ فرما امدنے ہاں میں تو آڈا رب فَخَلَقَكُمْ مَنْ تُوَنُو پیدا کرنوالا مَغْ وَاللَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ تُوڑی تُو پیلی ان لوگ انوی میں پیدا کرنوالا مَغْ اللہ خواہ اکبر اللہ اگے فرمایا اللہ دی جعال لکم الارد فراشا وَالسَّمَا بِنَاء وَعَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَال فَآخَرَ جَبِئِ مِنَ السَّمَاءَ تِرِزُقَ اللَّقُمْ فرمایا کائن عبد لوگو اللہ دی جعال لکم الارد فراشا میری ذات و داتے جس داوت نے آسمان و نیلی چھت بنایا جس راب نے زمین بے چھونا بڑا دیتا فرمایا تو تک بس نہیں ہے بلکہ آسمان تو توڑے واتے پانی نادل فرمایا اللہ کو آکبر اللہ آسمان تو پانی آگے آئے پانی زمین دے اندر چلا گیا فآخَرَ جَبِئِ مِنَ السَّمَاءَ تِرِزُقَ اللَّقُمْ اس پانی دے دریئے زمین دے پچھو دوڑے واتے ترہ ترہ دہن آج نکل گیا ترہ ترہ دہن دے پھال نکلنے شروع گئے راب تی دیواکار اللہ پاک نے انسانات اتنے سان کتنے اللہ پاک نے اپنے بندیاں تتنے نامات کتنے اللہ نے زمین نو بنایا تے انسان واتے آسمان نو بنایا تے انسان واتے اللہ پاک نے دنیا تے جانوران نو پیدا کیتا ہے تے انسان واتے کیتا ہے حضراب تی دیواکارے کم ماج جنو بینس کیا جامدہ ہے اے مجاندہ دو دسی چونے یا طاقت اندر ساڑے تو دیادہ اللہ انہم دا جسم ساڑے تو دیادہ ہوندہ ہے لیکن اللہ پاک نے پاپا اندھ کر دیتا ہے جانورانو کہ جس وقت باٹی لے کے تین تین چولین پھر بھی کچھ نہیں کہنا میرے بندے چھوڑی لے کے تین کولین پھر بھی میرے بندیاں کچھ نہیں کہنا ہر چیز اللہ پاک نے آپ نے بندیاں واتے پا باد کیتا ہے اللہ اللہ جانور پیدا کیے اور رب کائنات دینا بھی وفانیاں کرنوالیاں اللہ دی پہچان نہ رکھنوالیاں اللہ دا تعارف نہ رکھنوالیاں اس مالک دی پہچان تے کرنا اس رب نے تیرے تے کتنے بڑے بڑے انہمات تے کتنے بڑے بڑے سنات کر دیتے نے اللہ اکبر اللہ جانور پیدا کیے تیری رضا کے واسطے کھیتیاں سرسبد ہے تیری غزا کے واسطے چام دور سورج ہے تیری زیاء کے واسطے سارا جان تیرے لیے اور تُو خدا کے واسطے اللہ اکبر کون یا اللہ دی ذات فرمایا الرحمن واللم القرآن خلق الانسان اللہ مغل بیال الشمس والقمر بی اسبال آج قرآن دیا ہے تاں پڑھ پڑھ کے انشاءاللہ توہانواللہ پاہ دی پہچان کروانیے توہانواللہ رب علی زدہ زعارف کروانے اللہ اکبر اللہ الرحمن کون یا اللہ باقی داد فرمایا رحمان یا اللہ باقی داد کون رحمان کہ جس رحمان انسانواتی اللہ باقی سورج نمسکر فرمایا اللہ پاک نے چانمسکر فرمایا حضر آپ تے دی وکار ہے جتنیا ڈیوٹنیاں لگنیاں نے انسان آواز اللہ پاک نے لگا دیتنیاں نے اللہ اللہ میں قربہ ہم داما الرحمن کون رحمان شیر نتاکت اتا کرنوالا رحمان الرحمن کون رحمان حضر آپ تے دی وکار لادنگ اتا کرنوالا رحمان الرحمن کون رحمان سانو جناب سماب دینوالا رحمان رحمان کون سانو بسارب دینوالا رحمان رحمان کون رحمان حضر آپ تے دی وکار سانو زبان اتا کرنوالا رحمان رحمان کون رحمان سانو خوشنہ اتا کرنوالا رحمان رحمان کون رحمان سانو غم اتا کرنوالا رحمان رحمان کون رحمان حضر آپ تے دی وکار پوری دنیا تے ایک ایک ذرہ پیدا کرنوالا رحمان اللہ دی شان کیسی شان ہے کہ اللہ پاک نے دنیا تے عربہ تے خرمہ انسان پیدا فرمائے نے اور جناب آدم تو لگ کر کے حضر آپ تے دی وقار قیامت تک پتہ نہیں کتنے انسان آنے نے لیکن آجی تو آجی سائنس کہنے دیئے کہ شکلہ میچ ہو سکتیانے لیکن اے جڑے فنگر پرنٹ نے میچ نہیں ہو سکتی اے اللہ دی شان ہے کہ ہر بم دے دی طبیعت اللہ پاک نے الگ لگ بنایا ہے ہر بم دے دی دل دی دماغ اللہ پاک نے الگ لگ بنایا ہے اللہ اللہ اس اللہ دی شان دی اندر کہنا پوے گا کہ واشانا رب رحمان دیا اوہ واشانا رب رحمان دیا اوہ کی میں ست اسمان کھلا رے نے اوہ کی میں ست اسمان کھلا رے نے اوہ کی میں جگمگ جگمگ کرتے تارے نے اوہ کی میں سورج دے لشکارے نے اوہ کی میں سورج دے لشکارے نے اوہ کی میں کرنا چند نوران دیا اوہ کی میں ست اسمان کھلا رب رحمان دیا اوہ کی میں ست اسمان کھلا رب رحمان دیا اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا خضرابت دی وکار اندرہ توجہ کرنا میک گل کرنا چاہنا سانو کن نے پیدا کیتا ہے سانو اللہ نے پیدا کیتا ہے زمین نو پیدا کیتا ہے تی اللہ کل لینے آسمان نو پیدا کیتا ہے تی اللہ کل لینے سمدرہ نو چلا ہے تی اللہ کل لینے دریامان نو چلا ہے تی اللہ کل لینے اوہ آمان نو چلا ہے تی اللہ کل لینے بارشیں آتا کر دیتی اللہ کل لگ بیٹی آتا کر دیتی اللہ کل لگ رزق عطا کر دیتی اللہ کا لاغ کاروبار عطا کر دیتی اللہ کا لاغ رابطے دیوکار ساڑی گار ضرورت نو پورا کر دیتی اللہ کا لاغ میں سوال کرنا چاہنا میں پوچھنا چاہنا مان جس وقت ساب کچھ دین والا اللہ ہے ساب کچھ پیدا کرن والا اللہ ہے ساب کچھ عطا کرن والا اللہ ہے لیکن جس وقت اللہ دے اللہ دے حق دیواری حام دیئے اللہ دے سامنے سجدہ کرن دی باریاں دیئے اللہ نو مشکل کو شاہ منن دی باریاں دیئے اللہ نو حادت راہ منن دی باریاں دیئے او کم لیا سارا کل تھی اللہ کر دائے سجدہ دی باریاں دیئے تھی کلو کلو میٹر تھی اپنے سارنو جکا دن آئے سجدہ دی باریاں دیئے تھی اپنے سارنو جبین غیر آن دی جبینے لیا غیر آن دے سامنے اپنی جبینے لیا نو جکا دن آئے جس وقت سعیدے دیواریاں دیئے تے دربار آمتے تے پیر آمتے سامنے اپنے زارنو جکا دن آئے پیدا کرے اللہ کاللہ سعیدہ تو غیر آمتے سامنے کرے میں رب کعبہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا ما کل قیامت والا اب دن کوئے گا میرے رب کعناب دا دربار لگا کوئے گا اللہ اب دے دربار دی اندر تنو جواب دینا پوے گا اللہ دی عدالت اندر تنو جواب دینا پوے گا ہر دنیا تے کوئی بمدہ تیرا حق مار جائے نا تو عدالت اندر اخو کرنا ہے تو کہنا ہے مولانا اس بمدے نے میرا حق مار لیا کالی صاحب اس بمدے نے میرا حق مار لیا او تو راب دا خاک در در تے بندنا ہے رب کعناب دے خاک انہوں در در تے تقسیم کر دینا ہے تو قدی نے سوچیا کہ جس راب دا تو آک در در تے تقسیم کرنا ہے اللہ نے میں کل قیامت والے دن تیرے گلا اپنے حق دے بارے پوچھ لینا ہے اللہ بھی اپنا حق لینا جام دینے اپنے حق دی خاطر تے تُو مر جانا ہے اپنے حق دی خاطر تے تُو لڑ جانا ہے اپنے حق دی خاطر تُو پچیتا لگا دینا ہے اپنے حق دی خاطر تُو عدالت اندر اخو کرنا ہے لیکن راب دے حق دی بارے تو آپ نے اللہ پا دے اکنوں در در تے تقسیم کر دینا ہے اینج نہ کریا کر رب کا اناب دین البی وفائی نہ کریا کر اللہ با دین البغاوت نہ کریا کر مالک دا ابدار چھاڑ کے اینج سر دے اوہی کازہ بمدہ یار کہ جن نے اپنے رابوں اپنے مولانوں ہی چھاڑ دینا ہے اے بڑی مشہور مثال ہے تسی کوئی جانور پالو اے دنیا دا سبت بسترین جانور کتہ ہے ڈوگی ہے ادھر آپ تے دیوکار کوئی بمدہ کتہ پال دے کتہ اپنے مالک دین البی وفائی نہیں کردہ کوڑے نو پال دے ہو کوڑا اپنے جناب اپنے مالک نل بی وفائی نہیں کردہ دنیا تے وہاں دن سار ہے کہ جڑا کھاندہ رابدہ ہے گاندہ غیراندہ ہے کھاندہ رابدہ ہے پھر بھی رب کائنات دربل نہیں یامدہ اللہ کو اکبر اللہ مالک دا در چھڑ کے سجدے دھر مخلوق دے کر دے ہو رب دہا کنون در در ونڈ کے رب تو کیوں نہیں ڈر دے ہو مالک دام در چھڑ کے سجدے لا الہ الا اللہ نو مانی نال پکایا کر لا الہ الا اللہ نو مانی نال پکایا کر 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 کی کتائے فرمایا فر اسی انسان دی شکل نو بنایا انسان دی وجود نو بنایا اللہ اللہ میں قربان داماغ دوسرا مقام اللہ دی قرآن داغ فرمایا اللہ 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 دی جعل لکم اللرز کرارا اللہ اللہ دی جعل لکم اللرز کرارا والسماعہ ابناعہ وصورکم فاغسن سورکم ورزقکم من الطیبات ورزقکم من الطیبات فدع اللہ مخلصین اللہ الدین اللہ حمدللہ عیم رب دی زاد اللہ حمدللہ عیم رب العالمین اللہ اللہ میں قربان داماغ فرمایا اسی انسان بنایا انسان وصورکم فاغسن سورکم اسی انسان بڑا سونا کر کے بنایا اسی انسان بڑا آحسن دادل بنایا فتبارک اللہ احسن الخالقین اللہ فرمایا اسی انسان بڑا سونا کر کے بنایا اللہ اللہ جیسے رب نے انسان اتنا سونا بنایا جیسے رب نے انسان دا چہرہ بڑا سونا بنایا جیسے رب نے انسان دی کرتا نو بڑا سونا بنایا ہائے انسان دی بے وفائی تے چک کرنا انسان اسی سار نو غیر اللہ دے زامنے جکا دین دائے اللہ اللہ میں قربان داماغ اور رب نو چھڑ کے غیر آمدے سامنے سوئی دے نا کریا کر اللہ نو چھڑ کے دیکھے نا رب اپنا دارفتے اپنی پہچان پیا کروام دائے تے اللہ فرما امد نے میرے بندے تو اپنے وجود تے غور کرنا اس وقت میرے مطرم بھائیو اللہ دی پہچان اپنے جسم تے بندہ غور کرے تے بندے اللہ پا دی پہچان ہو جاندی رب دادر چھڑ کے غیر آمدے سامنے نا جکایا کر اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خضراب تے دیوکار غور کر دے جانا اندرہ سار رب نے بنایا اے تے جکایا وی رب کائنا دے سامنے ڈائے گا اللہ نو چھڑ کے غیر آمدے سامنے سار نو جکانا او بولو اللہ نو چھڑ کے سار نو غیر آمدے سامنے جکانا نہیں جکانا صرف اللہ دے سامنے سار نو جکانا اللہ کو اکبر اللہ سجدہ حرام لوگو بین رب دے معاصی وائے سجدہ حرام لوگو بین رب دے معاصی وائے کیوں کہ مشکل کشا اللہ حاجت روا خدا مشکل کشا خدا حاجت روا خدا نحن وقرب علیہ میں نحب لیلوری دے نحن وقرب علیہ میں نحب لیلوری دے آلے وی لب دا سیڑی بندہ بڑا جیبے پھلا دا سنگا رب باجو جیڑا تیرے قریبے اورے تاں تے ٹور دی کیڑی رے تاں تے ٹور دی کیڑی ٹھمکے سن رے آئے مشکل کشا خدا آجت روا خدا آئے آبد خیب دنیا ساری معبودک خدا آبد خیب دنیا ساری معبودک الائے ساجد خیب دنیا ساری مسجودک اللہ آئے اے مانگتے فقیر سارے اے مانگتے فقیر سارے کلہ و بادشاہ آئے مشکل کشا اللہ آئے آجت روا اللہ آئے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خدر آپ تے دیوکار بندہ اپنی روٹی تے توجہ کرے اپنے کھانے تے توجہ کرے اللہ جاندہ بندے اللہ پاک پہچار جاندی اگر بندہ صرف اپنے کھانے تے ہی توجہ کرے اگر تسی تیس ماں پارا پرو تیس میں پارے اندر تسی سورت الابا سپڑو سورت الابا سند اندر اللہ پاک انتقیبا چھ آیات اندر انسان او دی اوقات یاد دلائیے کہ انسان ہے کی آئیے درہ غور کیجئے اللہ پاک دے سنا تے چیک کرو یار اللہ پاک دے مہربانی آتے چیک کرو اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خدر آپ تے دیوکار غور کر دے جانا اندر آگ فرمایا یا ایو خل انسان ماغر رکا بی رب کل کریم فرمایا انسان کس چیز نے تے نو تو کھدی اندر ڈالے آئے کس چیز نے میں رب کہنا تو تے نو دور کر دی تائے میرے بم دے تو میرے در ول کیون یام داغ میرے بم دے تم انہوں ہاتھ تراتے مشکل کشا کہ انہی مم داغ توں جان نو میں کڑی دات اللہ تیری دات کڑی دات فرمایا اللہ دی خالق کف سو آگ کف آگ دالک میرے بم دے میں افید آتا کہ جس ذات نے تے نو بڑے آس اندر بنایا تے میرے بم دے میں تے نو بنایا تے تے نو جناب برابر برابر دا بنایا فسو آگ 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 دالک حضر آگ تے دیوکار غور کرو نا توجہ کرو نا درا بکو نا جتنا اللہ پاک نے سج بنایا ماب کے چیک کرو بلکل اتنا تا اللہ پاک نے کھبا بنایا جتنا بادو اللہ نے سج بنایا بلکل اتنا بادو اللہ پاک نے کھبا بنایا جتنی اللہ تا اللہ نے سج بنائی اتنی اللہ پاک نے کھبی بنائی حضر آب تے دیوکار اگر ایک بادو بڑا تے کو چھوٹ آمداغ ایک اللہ تو بڑی تے کو چھوٹی ہون آئے اگر اللہ پاک نہ کو چھوٹ تے لگا دین دا سڑھ یا شک لہ گھر جان دیا مالک دا کرام ایک جس مالک نے سانو بنائی تے بڑا سونہ کر بڑا یا مالک نے سانو بنائی تے بڑا سونہ کر بڑا یا اللہ دوسرا مقام اللہ دے قرام داغ اللہ فرما مدنی میرے بندے جڑی روٹی تو کھان آئے او نا روٹی گھور کر گھ تے تے میں رب دی پیچان ہو جائے گی فرما یا انظور الانسان الہ تام انا سبب نل ما سبب سم شق نل لر دا شق فا ان بط نا فی حب با وَعِنَبًا وَقَدْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَعَدَائِ قَلْبًا وَفَاقِهَتًا عَبَّا مَتَعَلَّكُمْ وَلِيَنَامِكُمْ میرے بندے جڑی روٹی دا لکمت و اپنے پیٹم در اتارنا ہے اس روٹی تے غور کرنا ہے روٹی کتھوں آئیے فرمایا وَعَمْدْا وَعَمْدْا مِنَسْسَمَا آئِيَاسْ مَانْنَا تو اسی پانی نو نادل فرمایا پانی جس وقت زمین تھی آیا اَنَّا سَبَبُ نَلْمَا سَبْبَغْ فرمایا پانی دمین دے اندر گیا ہے چھ زمین دے وچو اسی گندم نو پیدا فرمایا حضر آپ تے دیوکار ایک قسان بمدہ پہلی اندر جاندہ ہے ایک مان گمدم لے کے جاندہ ہے ایک مان گمدم دے ایک قلے دے اندر کاشتاری کر دیندہ ہے حضر آپ تے دیوکار ایستہ ایستہ او فصل تیار ہو نی شروع ہو جاندہ ہے بمدہ پہلی اندر ایک مان سوٹ کے آئے آئے تے کئی مہین نیا دو بعد او فصل جس وقت تیار ہون دیئے ایک مان نو اللہ چالی من بڑا دیندہ ہے ایک مان نو اللہ پنجاب من بڑا دیندہ ہے ایک دانے تو اللہ ایک سٹا بڑا دیندہ ہے ایک سٹے دے اندر اللہ ایک دانے دے بدلے ہم در سو سو دانے پیدا کر دیندہ ہے او یارو غورت کرو نا ایک دانے تو سو دانہ بنان والا کونے ایک مان تو چالی من بنان والا کونے تے جس وقت گمدم تیار ہو کر کے تیرے کار ہم در آجان دیئے گمدم نو پیسنا یاٹا بن جاندہ ہے تیری کار والی یاٹے نو گن کے تیرے سامنے روٹی پکا کے لے کر گیا ہم دیئے تیرے روٹی کھا کے ڈھکار مار کے تو کہنا ہے میں نو راب نہیں کھلاں دا میں نو تے فلان کھلاں دا ہے میں تے راب دا دیتا نہیں کھاندہ میں تے پی رام دا دیتا کھاننا ماں میں راگ دا دیتا نہیں کھاندہ میں تے فلان دا دیتا کھاننا ماں او یا اللہ دیا بندیا کھلاوے تیرے راب تے تو غیران دانا لینائے کھا میں تے راب دا تے تو زبان جو کہنا ہے تیرا خواب تیرے گیت گاما یا رسول اللہ تو میرے رابطہ نہ کیوں نہیں لیندہ نبیان دی شان بڑی لیکن اپنی جگہ تے اولی اکرام دی شان بڑی لیکن اپنی جگہ تے لیکن کئی نعب دلوں کو ارچی دا مالک میرا اللہ ارچی دا خالق میرا اللہ ارچی دا پیدا کرنوالا میرا اللہ ارچی تے تصرف میری اللہ دا ارچی دے مردی تے منشا میری اللہ دی ارچی دا کنٹرول کرنوالا میرا اللہ خالقِ کائناب دا قرآنِ میرے ارتسان دے پیرو مرشد جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اللہ دی جعل لکم الارد قرارا وَالسَّمَا بِنَا وَصَوَّرَكُمْ فَآسَنَ زُوَرَكُمْ وَرَدَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَدْعُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينِ فَتَبْارَكَ اللَّهُ رَبُّ لَآلَمِينَ وَظَلْقَيُّ لَا إِلَا إِلَّا 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 وَفَدْعُوهُ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهَ رَبُّ لِلْزَتْ عَمَلِ لِلْتَوْفِيقَ تَفْتَمَائِ آخِ رَبِّ الْحَمْدُ لِلْزَتْ وَبَالَ أوْبِلِهَ